پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی گئی ہے پنجاب میں نشلی سطح پر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروانے کا اعلان کیا گیا ہے پنجاب حکومت نے مساودہ قانون میں تبدیلی کر دی ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی گئی ہے پنجاب میں نشلی سطح پر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروانے کا اعلان کیا گیا ہے پنجاب حکومت نے مساودہ قانون میں تبدیلی کر دی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پنجاب میں نشلی صدہ پر جماعتی بنیادوں پر انتخاب بات کروانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام آیا ہے پنجاب کے نیا بلدیاتی نظام میں ایک بار پھر سے تبدیلی کر دی گئی ہے پنجاب میں نشلی صدہ پر جماعتی بنیادوں پر انتخاب بات کروانے کا اعلان کیا گیا ہے پنجاب حکومت نے مساودہ قانون میں تبدیلی کر دی ہے وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے بقائدہ منظوری بھی دی دی ہے حکومت نے میر اور زلہ کاؤنسل کی سطح پر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کا اعلان کیا تھا پہلے نشلی سطح پر کاؤنسل اور ویلج کاؤنسل میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا اب ترمیم کے بعد اوپر اور نشلی سطح پر دونوں انتخابات جماعتی بنیادوں پر براہ راست ہوں گے